اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ موالہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی و اعتصم بحبل اللہ جميع و لا تفرقو وقال علیہ و صلاة والسلام من شذ شذ فی النار پیارے ساتھیو عزیز طلبہ گزشتہ کی مجلس میں ہم اسماعیلیہ کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے ہم نے سب سے پہلے یہ جانا کہ اسماعیلیہ یہ کون ہے ان میں اور شیعہ میں کیا فرق ہے جو عام شیعہ جن کو اسنا شریعہ یا پھر امامیہ یا پھر رافضہ کہتے ہیں ان میں اور اسماعیلیہ میں فرق کیا ہے کیا ہے اسماعیلیہ شیعہ کا وہ فرقہ ہے جو جعفر السادق کے پہلے لڑکے اسماعیل ہی کو مانتے ہیں البتہ عام شیعہ ان کے دوسرے فرزند جن کا نام موسیٰ القاون ان کو امام مانتے ہیں یہیں پر اختلاف ہوا جب یہ لوگ الگ گئے تو ان کے پاس شیعہ کے پورے عقید ہیں شیعہ کے عقید جو آپ نے پھر لکھا وہ پلس اور بھی کئی باطل عقیدے ان کے ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے اور باز آ چکے ہیں باز آئیں گے انشاءاللہ تو ہم نے اس کے بعد بتایا کہ اسماعیلیہ یہ بنیادی طور پر کونسا فرقہ ہے باطنیہ یہ لوگ جو ہے باطنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں باطنیہ یہ ایک عقیدہ ہے جس میں شریعت کے دو حصے کیا جاتے ہیں شریعت کے دو حصے ہیں یہ ایک ظاہر ایک باطن ظاہر جو عام لوگ جانتے ہیں باطن ہمارے ایمہ جانتے ہیں ہمارے خاص لوگ جانتے ہیں یہ ان کا عقیدہ ہے ٹھیک ہے اب باطنیہ میں شیعہ ہیں صوفیہ ہیں باطنیہ میں دوسرے کئی فرقے ہیں تو شیعہ باطنی ہو سکتے ہیں ایک صوفی باطنی ہو سکتا ہے صوفی ہونے کے ساتھ باطنی ہوگا تو اس کے پاس یہ عقائد ہوں گے بنیادی عقائد باطنی آگئے اس کے ساتھ صوفی عقائد اب شی باطنی ہے تو باطن پر شی عقائد اہل بیت کی طرف داری ہے اہل بیت پر غلوہ جی ایسا تازائی تو اسماعیلیہ وہ فرقہ ہے اب اسناع شریع باطنی آئے نہیں ہے اسناع شریع باطنی آئیں نہیں ہیں بنیادی طور پر اسماعیلیہ باطنی آئیں اب اسماعیلیہ باطنی آئیں اسماعیلیہ کی کئی فرقے ہیں یہ قرامتہ ہیں اسماعیلیہ قرامتہ جن کے تعلق سے آپ نے سنا جنہوں نے سارے عالم اسلامی کو ایک مدر تک پریشان کر رکھا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا اسماعیلیہ فاطمیہ اسماعیلیہ فاطمیہ اور اس سے پہرنے اسماعیلیہ قرامتہ اسماعیلیہ فاطمیہ اور اسماعیلیہ قرامتہ فرق کیا ہے یہ لوگ پورے شیعہ ہیں شیعہ کے علاوہ اسماعیلی عقائد ہیں اس کے علاوہ باطنی عقائد ہیں اس کے علاوہ قرامتہ ہیں اب یہ فاطمیہ ہے دونوں میں فرق کیا ہے جب تک قرامتہ تھے فاطمیہ سر نہیں اٹھا جب تک ان کا زور چل رہا تھا یہ لوگ سر نہیں اٹھا اور قرامتہ کو باقیدہ حکومت نہیں ملی اور وہ لوگ دین سے اتنے دور تھے یہاں تک کہ لٹوروں جیسے گھوما کرتے تھے اب فاطمیہ اسے نہیں تھے پورے خرابیاں تھی اس کے باوجود وہ لوگ حکومت چاہتے تھے حکومت کیے لیکن بنیادی طور پر عقائد تقریباً سیم ہے قرامتہ کے جانے کے بعد فاطمیہ آیا اب قرامتہ اس وجہ سے قرامتہ کہتے ہیں کہ ان کا جو بڑا تھا جس کا ابن قرمت اس کے طرف انتصاب ہے اس وجہ سے فاطمیہ کہتے ہیں ان کا جو بڑا تھا عبداللہ عبداللہ المہدی اس نے فاطمی ہونے کا دعویٰ کیا یعنی فاطمیہ رضی اللہ ان کے خاندان سے ہونے کا اس نے دعویٰ کیا تو دونوں میں یہی فرق ہے یہ جانے کے بعد یہ آئے یہ فاطمیہ رضی اللہ ان کے طرف نسبت کرتے ہیں وہ لوگ نہیں کرتے اور قرامتہ بلکل غنڈے ایک قسم کے لوگ تھے اب یہ لوگ حکومت کیے ہیں اور دوسرے کام بھی کیے ہیں ان کے باقیدہ خلفہ ہے اب یہ فاطمیہ ہیں ان کے خلفہ ہے اس میں سے خلیفہ ہے جس کا نام کیا تھا حاکم بی عمر اللہ جس کے تعلق سے آپ نے سنی جس کی فضیحتی آپ نے گزشتہ مجلس میں سنی اب اس کے بعد آخری خلیفہ ان کا جو آیا جس کا نام کیا تھا المستنصر باللہ المستنصر باللہ اب یہاں پر ہوا ہے مستنصر باللہ تھا وہی مصر کا آخری خلیفہ فاطمی خلیفہ اس کے دو لڑکے تھے ایک کا نام نظار دوسرے کا نام مستعالی ایک کا نام نظار دوسرے کا نام مستعالی اب نظاریہ اسماعیلیہ میں اس کے بعد ہوا یہ کہ بعض لوگ نظاریہ بن گے بعض لوگ مستعالیہ بن گئے نظاریہ وہ لوگ بنے جو بڑے بیٹے کو مانتے تھے اب مستعالیہ وہ ہو گئے جو چھوٹے فرزن کو مانتے تھے یعنی اسماعیلیہ فاطمیہ ہمیں اب دو یہ ایک نظاریہ یہ ایک مستعالیہ قسم دیکھیے اور یہ مسلم یہ لگ ان کو نہیں معلوم ہے نہیں نہیں پرونا معلوم ان کو مستعالیہ نظاریہ ان کے بھی اختلافی مسائل ان کے بھی سوچ میں فرق ہے اب زندی مثال اس کی یہ ہے نظاریہ اسمائلیہ نظاریہ کون ہیں بہرہ ہیں اسمائلیہ مستعلیہ کون ہیں آغا خانیہ ہیں اب بہرہ کا آپ نہیں دیکھتے نہیں دیکھیں آپ بہرے بہت زیادہ ہیں ہندوستان میں جتنی بھی تجارتیں اڈے ہیں سب پر یہی حاوی ہیں اسمائلیہ بہرہ اسمائلیہ ہیں فاتمیہ ہیں باطنیہ ہیں اب اس پر مزید گمراہی نظاریہ ہیں یعنی ان کے پاس شہاہ کے پرے عقائد ہوں گے اسمائلیہ ہونے کے وجہ سے وہ عقائد بھی ہوں گے فاتمیہ ہونے کے وجہ سے وہ عقائد بھی ہوں گے اور اس کے بعد فاتمیہ ہونے کے عقائد ان کا کیا ہے یہ لوگ نظار بن مستنصر کو امام مانتے ہیں پورے اسمائلیہ فرقے کے عقائد آپ جیسے آپ نے سنا اور مزید آگے بھی آئیں گے ان کے پاس امام کا ہونا ضروری ہے بغیر امام کے لوگ رہتے نہیں ہیں امام مر بھی جائے تو ہونا ضروری ہے امام کے بغیر نہیں رہتے ہیں امام ضروری ان لوگوں کے لئے اور امام کیا ہے انڈیریکٹلی وہی سب کچھ ہے نبی سے زیادہ درجہ اس کا خدا سے زیادہ درجہ اس کا امام امام یہی ان کا ایک ہوتا ہے اب چونکہ امام اہم ہے اس میں اختلاف ہو جائے تو جھگڑ کے فرقے بن جاتے ہیں تو یہ جو اسماعیلہ بہرہ ہیں جن کے تعلق سے آج آپ سنیں گے اس سے پہلے ایک مشہور فرقہ اسماعیلہ حشاشون ایک یوں مشہور ہیں ان کا جو بڑا تھا ان کا سربرا جس کا نام تھا حسن بن سباح حسن بن سباح انہی لوگوں کو فیدائیین کہتے ہیں سنیں آپ فیدائیین آج بھی سنیں ہوں گے آپ فیدائیین آج بھی سیریا اور آس پاس کے علاقے میں یہ خطرناک فرقہ ہے یہ فرقہ کام ختل کرنا کام قتل کرنا جو حسن بن سباح تھا یہ اگرچہ کہ اسماعیلہ تھا لیکن یہ آفریقہ میں آفریقہ میں نارت آفریقہ میں اس نے ٹونی سے ایک آس پاس اس کے فرقے والوں کے لئے ایک الگ جگہ بنا لی اور اس کے بعد ایک الگ قلعہ بنایا قلعہ اب قلعہ کیا ہے قلعہ کا نام رکھا گیا الموت قلعہ پیلس کیسل اس کا نام اس نے رکھا الموت قلعہ میں چھپ کر رہتے ہیں جنگلوں میں قلعہ میں چھپ کر رہتے ہیں لوگ جی ہاں نارت آفریقہ وہیں پر ہے ٹونیشیا نارت آفریقہ نارت آفریقہ ہی ہے تو اس کے آس پاس نے الموت ایک قلعہ بنایا جہاں پر اس نے اپنے لوگوں کو رکھا اب ان کا پورا کام کیا ہے آپ جہے اگر آپ کو موقع ملے تو سلاح دین یو بی کہ آنے سے پہلے جو جو واقعات گزرے ہیں تاریخ اتھا کر پڑیں گے تو حسن بن سباہ کا یہ مسئلہ جو ہے فیدائیین جن کو حشاشن کہا جاتا ہے یہ لوگ بڑے ہی خطرناک تھے اور ہر باشا اس سے ڈرتا تھا جی اب جیسے ہمارے علاقے کے جو روڈیاں ہوتے ہیں جن کو پولیٹیشن استعمال کرتے ہیں فلان کو اڑھانا ہے تو پیسے دے تو اڑھا دے گا ہاتھ چاہیے تو دونوں ہاتھ چاہیے تو پیر چاہیے تو جو فکس کرتے ہیں وہ ایسے خسم کی گروپ تھی اس کی حسن بن سباہ کی اور اس کی مصیبت یہ تھی اس نے جو قلعہ بنایا تھا الموت کے نام سے یہاں پر یہ لوگوں کو لے کر جاتا اس کے بعد حشیش پیلاتا حشیش جانتے ہیں حشیش افیوم وہ پیلاتا پینے کے بعد آدھ حشیش ایک قسم کے چارس گانجا دولتے ہیں اسے پینے کے بعد آدمی کیا ہوتا ہے یہ جو حسن بن سباہ تھا اس نے ایک ایسے خسم کی شراب بنا رکھی تھی لوگوں کو لے کر جاتا پیلاتا پینے کے بعد وہ اس کے خلعے کو جنت سمجھتے اور اس کے حسن بن سباہ کو خدا سمجھتے وہ جو بھی کہتا کرتے اور جسے خدل کرنا کرواتے تو اس زمانے میں یعنی تقریبا ایک چار سو پانسو ہجری کے زمانے میں بڑا ہی بہینہ کے علاقہ تھا نارتہ افریقہ اور وہاں پر جو ہے ایک فرخے کے لوگ بہت زیادہ تھے اس کے لوگ جہاں کہیں بھی لوٹتے تھے بستیوں کو لوٹا انہیں خلیفہ کو مارا انہوں العام پبلک قتل کیا تو بڑی مسئبت کا مسئلہ تھا ہے اُس زمانے میں تو حسن بن سباہ ان کا بڑا تھا حشاشون کا اور اس کے بعد اس کے بعد یہ جو اس علاقے میں حکومت کر رہا تھا اس کے بعد اس کے خلیفہ بنے تو آخر کا رہے خلیفہ براد اس کا نام رکن الدین شاہ اسے حلق کرنے والے کون تھے تتار تتار جب حملہ کی تتار جانتے ہیں تتار یہ ہی منگول ہیں انہیں کو منگولز کہتے ہیں جی منگولز انہیں کو منگول چنگیز خان اس کا بیٹا حلق خان اس نے کیا کیا عالم اسلامی میں حملہ کیا یہ لوگ تھے منگول کے اور وہاں کے لوگوں سے اختلاف ہو گیا تو جو چنگیز خان تھا اس نے پورے قبائل کے لوگوں کو جمع کیا اور پورے قبائل کو جمع کر کے چاہیے رہا تھا کہ کہیں ان کی حکومت قائم ہو جائے اسی لئے اس نے جہاں کہیں بھی گیا ہنگامہ برپا کیا اب لڑتے لڑتے سب جگہ چلا گیا سوائے اسلامی حکومت ہو گئے بغداد کے اندر آ نہیں سکا کیونکہ وہ مضبوط تھے مسلمان لیکن جب اللہ تعالی نے چاہا تو مسلمان کمزور پڑ گئے تو حلاقو خان گھنسایا اب اس کے پیچے تاریخ ہے کیسے آیا باقیاد ہم بعض مسلمان منافقین نے اسے بلایا کہی ایک مسائل اس کے بعد آیا ہے تو سارے تاریخ اسلام مشہور ہے تقریباً پانسو ہجری کے آس پاس ان لوگ کوئی مذہب نہیں تھا وہ لوگ جہے بت پرست تھے ان کے علاقے کے بتوں کو مانتے تھے چنگیز خان مسلمان نہیں تو بعضوں لوگ نام بھی رکھ لیتے ہیں چنگیز خان خوشید سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جائے وہ کافر آدمی تھا نام نہیں معلوم نہیں ان کیا کریں بعضوں لوگ حلاقو خان بھی رکھ لیتے ہیں اس کا بیٹا تھا اس کے بعد حلاقو خان کے بیٹے کا بیٹا مسلمان ہوا وہ لوگ مسلمان ہوئے تو وہ اب وہ لوگ مسلمان ہوئے ہوئے کہ ہندوستان میں منگولی آئے نا کیوں آئے ہندوستان مغول حکومت کے منگول کو ہی مغول کہتے ہیں تاتاریہ ہیں لوگ بھی پہلے کافر تھے بعد آئے مسلمان میں مسلمان ایسے ہوئے کہ بادشاہ بننا شروع گئے تاریخ جو ہے نا آپ کے لیے ہر قسم کی دلیل دیتا ہے تاریخ میں آپ ہر قسم کی مثال مل جائے گی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہیں ہوتی ہو ہر چیز جو ہو رہی ہے اب بعض لوگ ہم میں ایسے ہیں جو تاریخ پسندی نہیں کر دے تاریخ جانا بہت ضروری ہے خاص طور پر تالیب علم کو اسے معلوم ہو کہ کیا ہوا تاریخ جانا اس لئے اہل علم نے تاریخ پر بہت لکھا اور تاریخ انٹرسٹنگ سبجٹ ہے آپ پڑھنا چاہئے جانیں کیا ہو رہا ہے ہندوستان کی تاریخ تو کم از کم ہم آپ کو جاننا ضروری ہے ہندوستان میں کون کون حکومت کی ہے کیا کیا ہوا کیسے کیسے مسلمان رہے جانا ضروری ہے ٹھیک ہے تو ہوا یہ اس کے بات رکن الدین کو یہی جب مغول آ کے گھسے اسلامی سلطنت میں تو بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جہاں کہیں بے گے ختل و غارت گری کیے اور اس وقت کے موریخ ابن اسیر کہتے ہیں ان کے کتاب کامل في التاریخ میں کہ اگر اس وقت کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ قیامت کب آئے گی تو وہ کہے گا کہ یہی قیامت جو آئی ہے اتنا ہنگامہ مچائے انہوں نے اتنا خون بہایا انہوں نے کہا جاتا ہے کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون تھا بغداد کی گلیوں میں گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون تھا اس طریقے سے برباد کیا گیا مسلمانوں اور مسلمانوں کے وقت اس وقت تھے کیا بلکل آج ہی جیسے حالت تھی بلکل نکم میں مخلص بہت کم منافقین زیادہ دین کے نام سے اپنے دکان کھوڑ رکھے تھے ان لوگوں نے دین کو بیچ کر اپنا پیٹ پال دیتے ویسے لوگ تھے تو اللہ تعالی نے برباد کر دیا اب اس کے بعد ہوا یہ کہ مغول کو اللہ تعالی نے ہدایت دی یہ مسلمان منگے سبحان اللہ اللہ تعالی کی سنت ہے اللہ تعالی کا قانون ہے کہ اگر تم لوگ پیٹ پھر کر جاؤ گے تو یہ نہ سمجھو کہ تم لوگ خلاص بچ گئے نہیں نہیں اللہ تعالی تم کو زلیل کرے گا اور تمہارے دشمنوں کو اللہ تعالی تم پر طاقت دے گا وہ آئیں گے تم کو زلیل کریں گے اس کے بعد اللہ تعالی ان کو ہدا دے گا ویسے ہی ہوا یہ آئے ظلم کیے مسلمانوں کی حکومتوں ختم کیے اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو ہدایت دی اوہ مسلمان ہو گئے اب مسلمان ایسے ہوا کہ ساری دنیا میں حکومت کی بہرہار تو یہ تب تطار آئے تو حسن بن سبح کا یہ جو فرقہ تھا اسماعیل حشاشون ان کو ختم کیا گیا تب سے یہ فرقہ ختم ہو گیا لیکن آج بھی فدائین کے نام سے سارے عالم اسلامی میں خاص طور پر ایروپ اور عرب ممالک میں یہ لوگ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں یہی حسن بن سبح کے اس کے پاس اصول تھا ان کے وہی عقائد سے جو عقائد تو بالکل ہیں لٹے رہے ہیں اور ان کے پاس وہی عقیدہ ہے کہ باقید عقیلہ ہے وہاں پر آتے ہیں لوگ باقیدہ وہاں پر بھی پروگرامز بناتے ہیں پھر حشیش کا استعمال ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے باقیدہ ایک لٹروں کی گروپ ہے آج بھی ان کی تعداد موجود ہے خاص طور پر سیریہ اس کے بعد اسماعیلیہ بہرہ بہرہ یہ لفظ ہندی کا ہے اس کا معنی تاجر بزنس مین یہ اسماعیلیہ مستعالیہ سے ان کا تعلق ہے انہوں نے سوچ سمجھ کر یہ اقدم اٹھایا کہ ہم سیاست میں جائیں گے نہیں پولٹکس میں دخل اندازی نہیں کریں گے کونسنٹریٹ کریں گے کس میں تجارت میں تجارت ان کے لئے اہم چیز تھی اسی لئے شروع میں بلکل ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے آپ بلکل شروع میں ڈھائی سو تین سو ہجری کے زمانے میں لوگ ہندوستان آگئے اور تجارتی اڈوں کو اس زمانے سے انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا اور اسی لئے ان کو بہرہ کہتے ہیں اب ان کی مصیبت یہ ہے کہ پہلے سے شیعہ اس کے بعد اسماعیلیہ اس کے بعد فاطمیہ اس کے بعد مستالیہ اب اس کے بعد ہندوان سے مل گئے ہندوان کی کئی عقاید ان کے پاس آگئے اب ان کے کئی مطلب سمجھئے کہ ولی گزرے ہیں اب ہندوستان میں کہا یہ جاتا ہے جب آپ کسی کہتے ہیں کہ فلان چیز کرنا بیدت ہے فلان کرنا حرام ہے تو کہیں دیکھے کہ اولیاء اللہ نے ہندوستان میں کئی لوگوں کو مسلمان بنایا اولیاء اللہوں کی یہ کرامتیں اولیاء اللہ نے وہ کیا بطور ثبوت پیش کرتے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ان لوگوں نے جو مسلمان بنایا تو یہ لوگ کیسے گمراہ ہو جا سکتے ہیں جواب یہ ہے کہ بھئی کرامتیں جو بتائے صرف یہ صوفی حضرات نہیں ہے بلکہ کرامت بتانے والے اسماعیلیہ بھی بہت ہے صوفی حضرات میں کئی اسماعیلیہ ہیں مجھے نام یاد نہیں آرہے ہیں ورنہ مشہور ایسے جن کے درگاہ ہیں وہ لوگ اسماعیلیہ تھے عقائد ان کے انتہائی گمراہ کن جب انتہائی گمراہ کن عقائد ہوں تو یہ لوگ کیسے ولی بن جائیں گے اب اتنا چھوڑی آپ کئی ہندو جوگی یوگی ہیں جنہوں نے کئی یہ کرامت بتائے کیا وہ بھی حق نہیں تو کرامت صرف بتانا کافی ہے کہ ایک آدمی حق ہونے کے لئے تو ہر چیز جو آپ کو کرامت نظر آتی ہو کرامت ہے یا پھر اس کے پیس جادو ہے یا پھر ہنکوں کا دھوکہ ہے یا پھر مشہور کروا دیا گیا ہے کئی ایک امکانات ہیں تو صرف کرامت دکھانے سے کوئی ولی نہیں بنتا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں کئی ایسے ایک اولیاء تھے اندوستان میں ان کے ڈیفنیشن کے مطابق جو اسماعیلیہ تھے اور بلکہ ان کی مصیبت رہی شروع میں عقائد میں تبدیلی اور بیداتوں کی زیادتی اور دین کی پابندی ختم ہونے کی وجہ یہی لوگ تھے اور نمازوں کو ضروری نہیں سمجھتے تھے صرف مساجد قیم کرنے کافی ہے دین کی پابندی ضروری نہیں ہے بے دندار کئی لوگ انہوں نے بنایا سوفیت کے نام سے بے رہا تو اسماعیلیہ بہرہ یہ تاجر تجارت پہ انہوں نے غور کیا اور کئی ہندووں سے مل گئے اور کئی ہندو عقائد ان کے اندر داخل ہو گئے اور اس کے بعد ان کے دو فرقے ہیں اسماعیلہ بہرہ کے دو فرقے ہیں ایک دعو دیا ایک سلیمانیہ ایک دعو دیا ایک سلیمانیہ دعو دیا یہ کون ہے یہ ہندوستان میں جو ہے نا یہ دعو دیا ہے ان کا مرکز کہاں ہے بامبے آج بھی بامبے ان کے لئے مرکز ہے کون بہرہ دعو دیا گجرات ہی بولتے ہیں گجرات ان گڑھا رہا ہے ہاں بہت ہیں لنگی چٹی سٹریٹ تمبو چٹی سٹریٹ ایسا بھی نہیں لوگ ان کی ہاں وہی مسلمانوں کا دعوہ ہے اب ان کے پاس دیکھئے وہ برہان الدین کی تصویر ہوگی کیونکہ وہ اخت کا امام ہے ان کے پاس اس کے پاس چلے جائے خلاص اللہ رسول سے بعد ہیں وہ امام خوش ہے باقی اجتماعت ہوتی ان کی ابھی آپ اقائد سنیں گے ان کے آگے چل کے انشاءاللہ تو بہرا دعو دیا ہے جو ہندوستان میں بہرا دعو دیا ہیں یہ دعو دیا کیوں کیونکہ لوگ ان کے ایک ولی گزر ہیں جن کا نام قطب شاہ دعو تھا اسماعیلیہ شیعہ اسماعیلیہ فاطمیہ اسطالیہ اور اس کے بعد دعو دیا کتنے مسائب دیکھئے ممبری ان کی لنڈا ایک بہرا سلیمانیہ ہے ان کے لئے اڈڈا کون ہے یمن آج بھی یمن میں بہت بڑی تعداد پائے جاتے ہیں اور وہ ہم پر بھی بہرا کے نام شمصور ہیں لیکن بہرا سلیمانیہ کہیں گے ورنہ اقائد ان کی سب کے سیم ہے اقائد سب کے سیم ہے تقریبا اب یہ اقائد کے باتیں آئیے آئیں گے انشاءاللہ اس کے بعد آگا خانیہ ہیں یہ آگا خانیہ کیا ہے اسماعیلیہ نظاریہ آگا خان یہ لقب ہے یہ لقب نے فرنچ کے جو رولرز رہے انہوں نے اسماعیلیہ کو ہمیشہ سنیوں کے خلاف استعمال کیا ہمیشہ اسماعیلیہ آپ دیکھیں گے یہ ہمیشہ ان کا دل یہود اور نصارہ سے لگا ہوا رہتا ان سے اتفاقات کریں گے ان سے مل بیٹھیں گے اب جو سیریا میں آپ دیکھ رہے ہیں اسماعیلیہ کے ایک فرقہ ہے نوسریہ کل سنیں گے آپ انشاءاللہ نوسریہ کون ہے اب یہ دیکھیں باق قیادہ اب جو کرسمس گزرا کرسمس میں باق قیادہ پورے مسلمان چرچ میں جمع ہوئے مسلمان مطلب یہ عقیدہ رکھنے والے اسماعیلی عقیدہ رکھنے والے پورے چرچ میں جمع ہوئے اور چرچ میں یہ ایک پادری یہ ایک پادری جو ہے کیا کر رہا ہے یہ ایک پادری باق قیادہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کر رہا اپنے عقایت پیش کر رہا ہے اور اسی جگہ ایک مسلمان تھہر کے وہ بھی ایسا علیہ السلام کی تعلیف کر رہا اور نبی صلی اللہ علیتہ وسلم کی تعلیف کر رہا ایسی باتیں کر رہا گویا کہ یہ دونوں کیا ہیں عیسائی اور عیسائی اور مسلمان ان میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں ایک ہی ہیں یہ تصور دیا جارا اب عام نے جو لوگ بیٹھیں کیا ہیں پورے کرسی میں بیٹھے ہیں اورryn مرد مل 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 کے بیٹھے ہیں کوئی حرج نہیں عیسائی ہیں مسلمان سب مل گئے ہیں تو یہ جو مسلمان نہیں ہیں یہ وہ فرقے والے ہیں یعنی انڈیریکٹلی ان کا دل ہمیشہ یہود اور نصارات سے مل کر رہتا ہے سنیوں کو پسند نہیں کرتے سوفی ہے وہ سوفی ہے وہ ٹھیک تو میرے دوستوں بتا یہ رہا تھا میں تو یہ ہے اسماعیلیہ بہرا اب اسماعیلیہ آگا خانیہ کی تعلق سبات چل رہی تھی تو اسماعیلیہ آگا خانیہ آگا خانیہ فرقہ اسماعیلیہ فرقہ سے کب الگ نکلا 19 سنسوری کے آغاز میں الگ نکلا اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا ایک الگ گروپ کی شکل رہی اور ان کو فل ان فل سپورٹ فرنچ والے نے کیا اور فرنچ والے ان کے بڑے کو کہا لقد دیتا تھا آگا خان ایک بڑے آدمیوں کہتے ہیں تو یہ لوگ اسماعیلیہ آگا خانیہ ہوئے اور ان کا اڈا بھی ممبئی رہا ہے مدت تک اور آپ کے مشہور محمد علی جنا پاکستان کے یہ بھی کیا تھے آگا خانی تھے آگا خانی اسماعیلیہ آگا خانی اور ان سے آپ پوچھیں دین کے بارے کچھ بھی نہیں جانتے ہو اور یہ فرقیویلہ اکثر ایسی ہوتے ہیں نام مسلمانوں کا ہوتا ہے لیکن دین سے بہت دور ہوتے ہیں ان کے پاس دین کے پابندی نہیں ہوتی اسی لئے انگلیز پسند کرتے ہیں ان کو تاکہ اپنا ٹٹو بنایا ہے کٹ پوٹلی بنایا ہے پاکستان الگ جانے میں تو ان کا نہیں تھا بلکہ دین علم نہیں رکھتے تھے اس وجہ سے کئی غلطیاں کی ہیں انگلت غلطیاں کی بہرہان تو ان کے جو ہے سب سے پہلے ان کے سب سے پہلے جو صاحب جن کا نام حسن علی شاہ حسن علی شاہ یہ ممبئی میں رہے اور ممبئی ان کے لئے جو ہے مرکز تھا سمجھئے اور اس کے بعد آخری جو ان کا خلیفہ گزرا جس کا نام کریم تھا کریم پتہ نہیں اب ہے یعنی اب کون ہے نہیں معلوم کریم انقریب رہا ہو ایک پانچے سال تک کریم رہا تھا کریم آغا خانی اور انکڑا کہا ہے میرے دوستوں پاکستان اور کریم جو ہے پورے امریکہ انڈوستری میں پڑا ہے پتہ نہیں اسے کیسے بڑا مانتے ہیں اس کے چہرے میں نہ داڑی ہے نہ دین کی کوئی ملامہ ہے آدمی ہے تو جہ انتہائی دنیا دار لیکن فرقی کا بڑا ہے تو مانتے ہیں اسے تو یہ ہے میرے دوست اسمائلی دائے آغا خانی تو یہ اسمائلی کے اہم فرقے ہیں اسمائلی سب اسمائلی ایک نہیں اور ہرشی اسمائلی نہیں ہے ادان لیجا بچی طریقے سے ہرشی اسمائلی نہیں ہے اور ہر اسمائلی یہ ایک ہی عقیدہ نہیں رکھتا ہے اس میں کئی فرقے ہیں اور مشہور فرقے آپ نے سن لیا قرامتہ فاطمیہ حشاشون اور اس کے بعد بہرا اور بہرا میں دو اور اس کے بعد آغا خانی آگا خانیا ٹھیک ہے قطب شاہ دعوت اچھا ان کے اہم مصیبت یہ سب اسماعیلیا جو ہیں ان کے اہم مسائب اہم پریشانیاں عقیدے میں کیا ہے سب سے پہلے ایک امام کو مانتے ہیں ایک امام کا ماننا ان کے لئے انتہائی ضروری ہے امام مر بھی جائے تو وہ زندہ ہیں وہ کیا مان لیتے ہیں مطلب اس حد تک یہ لوگ پہنچے ہیں اور اس کے بعد اب یہ امام کو خدا بنانے کی پوری مکمل کوشش امام آپ کو دیکھتا ہے امام آپ سوتے ہیں تو آپ کے دل میں رہتا ہے اسی لئے فوٹوز دیکھیں گے آپ برحان الدین صاحب کے برحان الدین جو بہرہ کا بڑا ہے اس کے فوٹوز استعمال کرتے ہیں گھر میں فوٹو ہوتے ہیں موبائل میں فوٹو رکھتے ہیں وہ دیکھتے رہیں اسے بخوادہ تب تک دیکھتے رہیں گے سمجھے کہ ایمان میں اسماعیلیہ بہرہ بہرہ کا بڑا بہرہ کا کون ہے برحان الدین اب اب کا بومبے میں یہ لوگ ہر سال اجتماع کرتے ہیں سٹری لنکا میں کبھی کبھی نامی بیا میں کبھی ٹانزانیا میں کرتے ہیں بخوادہ جمع ہوتے ہیں بخوادہ یہ لوگ یہ میں سمجھے کہ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اب برحان الدین اب جائیے ان کی دکانوں میں جائیے فوٹو نظر آئے گا آپ کو برحان الدین کا فوٹو اب وہ زندہ ہے اس کے شخصیت میں ہر قسم کے غلو خدا بانا ہے کہ مکمل کوشش چلتی ہے اب اس کے بعد دوسری مصیبت یہ ہے کہ یہ لوگ عام شیعہ سے ہٹ کر یہ لوگ کیا ہے تناسو خوادہ کیا ہے دوبارہ ریبرٹ مطلب آخرت کا انکار انڈا رکھ لی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پورے صفات کا انکار کرتے ہیں اور یہ لوگ اللہ ہے یا نہیں ہے اس تعلق سے گفتو کرتے نہیں کیونکہ اللہ ہے بھی اور نہیں بھی یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں یہ لوگ اور اس کے بعد نمازیں قائم نہیں کرتے نمازیں قائم نہیں کرتے نمازیں اپنی لیالک بنا لیے جیسے ان کا امام آج کا امام کہا کہ بھئی تین رکھات پڑھو اس کے بعد امام آیا اس نے کہا کہ بھئی کل سے دو رکھات پڑھ لو یا پھر چار رکھات پڑھ لو بدلتے رہیں گے ان کے کوئی نظام نماز کے لیے کوئی نظام نہیں ہے جیسے ہمارا پاس ہے ویسے نماز قائم کا کوئی نظام نہیں ہے بلکہ ناماز کے ساتھ کھلوڑا ہے اچھا اس کے بعد ان کے حقائد میں ظاہری طور پر دینداری باتچیت دینداری ہوگی باتچیت میں دینداری کر لیں گے ورنہ عمل میں اسلام کے خلاف کریں گے خلاف ہونا ان کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بے دیندار ہونا ان کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اب ہمارے پاس کیا ہے کیا آدمی دیندار ہونا ہوں وہ بھارتے ہیں کہ دین میں رہے ورنہ جہنم جائے گا دراتے ہیں لیکن ان کے پاس مسئلہ ہی نہیں ہے صرف جماعت میں رہ جائے تو کافی ہے کافر ہیں میں نے آپ کو بتا لیا اسماعیلیہ اور ان کے پوری فرقے کیا ہیں اتفاقا کافر ہیں نہ آپ ان سے لڑکی دیں گے نہ ان سے شادی بیہا کریں گے کافر ہیں اتفاقا کافر ہیں بہرا ہو یا پر آغا خانی ہو سب کافر ہیں ہاں یہ الگ ہے اس میں بتا رہا ہوں نا اسماعیلیہ ان کے جو الگ آداد و اتوار ہیں اللہ اور اللہ کے رسول یہ پورے نچڑ کے امام میں آگئے ہم بتا رہا ہوں میں آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول علم لدنی سے امام کے پاس پورا علم پہن جاتا ہے تو امام بننے کے بعد خود بخود کیا بن جاتا ہے وہ خود بخود اسے حلال و حرام کا علم آ جاتا ہے خود بخود جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے اس حد تک امام کو انہوں نے بنا رکھا ہے اس کے بعد ضرور اہل بیت تو وہی ہے جسے بتا ہوں میں اسماعیلیہ کے لئے ظاہری دعویٰ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف بلائیں گے ان کے خاندان کے طرف بلائیں گے لیکن عملا جیسے امام غزالی بتائے کافر ہوں گے لوگوں کھیچنے کے لئے اہل بیت کون سے نہیں ضروری نہیں ہے صوفیہ کے بھی ہو سکتے کون اسماعیلیہ جو کی درگا ہے درگا ہے شیعہ درگا ہے کئی درگا شیعہ کے بھی اور صوفیہ کے بھی ہیں اولیاء اللہ جو صوفیہ ہمارے جو سنیا قائد رکھنے والے وہ جن کے اندر بگاڑ ہے یہ صوفی خسن کے لوگ ہیں اسماعیلیہ الگ ہیں شیعہ الگ ہیں صوفیہ الگ ہیں اب ہم صوفیہ پر گفتو گئے نہیں کیا ان کے قائد الگ ہیں وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے اب ہم اسماعیلہ شیعہ پر گفتو کر رہے ہیں تو ان کا قلعہ آپ سن رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل میں اس وقت کا امام ہوتا ہے اسے ہی سوچتے ہیں حج کرنے کے لئے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جو کعبہ ہے ہمارے امام کی نشانی ہے وہ کہہ کہ کعبہ کے عطاف کرتے ہیں یعنی مطلب اس حد تک کے لوگ برباد ہو چکے ہیں اس وجہ سے اہل علم نے بالتفاق ان کو کافر کہا ہے یہ تھے میرے دوستو اسماعیلہ اس کے بعد ایک دوسرا فرقہ ہے اسماعیلہ سے ہٹ کے شیعہ ہے اسماعیلہ نہیں ہے بلکہ اسماعیلہ سے ایک ہاتھ آگے جن کو نسیریہ کہتے ہیں نام کیا ہے نسیریہ آج کا جو آپ کا بشا رسد ہے سیریا میں نسیریہ 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 اقیدہ ایک فرقہ نسیریہ نسیریہ ایک فرقہ ہے اسماعیلہ سے اٹ کے ہیں ہاں شیعہ اسماعیلہ نسیریہ الگ اب یہ با خیدہ علی کو خدا کہتے ہیں اسماعیلہ وغیر آپ دیکھیں گے تو غلو کریں گے خدا براہ کوشش کریں گے لیکن یہ لوگ با خیدہ حضرت علی کو خدا کہتے ہیں علی خدا نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ وہ ہی خدا ہے یہ ان کا جو ہے اہم اقیدہ نسیریہ کا تو یہ اقیدہ شروع کرنے والا کون تھا محمد بن نسیر نام نکلیجیے محمد بن نسیر دو سو ستر ہجری کا ہے محمد بن نسیر دو سو ستر ہجری یہ اس زمانے میں تھا جب گیاروے امام زندہ تھے دسوے امام زندہ تھے شیعہ کے اب یہ نسیریہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو امام تھے ان سے انہوں نے امامت لے لی وہ جانے کے بعد محمد بن نسیر کو امام بنا کر گئے محمد بن نسیر نے دسوے امام گیاروے امام سے امامت حاصل کر لی شریعت کا پورا علم لدنی کی ذریعے سے ان کے پاس آ گیا یہ نسیریہ کا دواء ہے عام شیعہ سے ہی پر اختلاف عام شیعہ کیا کہتے ہیں بارہ امام ہیں باروے امام اندر ہیں یہ نسیریہ کیا کہتے ہی نہیں گیاروے امام کے بعد پوسٹر ہمارے امام کو مل گیا ہمارے امام کو وہ لوگ دیکھے گئے یہ شیعہ چھپا رہے ہیں بلکہ یہ نسیریہ کیا ہے تو باروے امام ہمارے امام نے انکرام محمد بن نسیر تھا یہ ان کا دواء ہے اب عقائد کیا ہے یہ جو نسیر صاحب تھے محمد بن نسیر سب سے پہلے مہدی کا دواء کیے جو جنرل بنیادی راستہ ہے اس کے بعد جو ہے نعوذ باللہ اس کے بعد نبوت کا دواء کیے اس کے بعد رسول کا دواء کیے محمد بن نسیر رسول کا بھی دواء کیے اور اس کے بعد نبی کا بھی دواء کیے یہ آکے سوریا میں بہت بڑی تیراد میں ہیں اور یہاں تک حکومت انہی کے آت میں ہے سیریا حکومت انہی کے آت میں اور یہ لوگ اتنے شدید ہیں سنیوں کے خلاف اتنے شدید ہیں کہ سعودی عرب سے ایک پرچہ بھی جا نہیں سکتا سیریا میں اتنے سٹرکٹ رکھتے ہیں اور اس کے بعد جتنے بھی سنی تھے انہوں نے بہت نقصان پہنچایا یہاں تک شیخ خلبانی کو یہی لوگ نکالے شیخ خلبانی جو کہاں تھے دمشکس میں تھے اور پچاس سال تک دعوت کا کم کہ آخری زمانے میں ان کو ادھر سے نکال دیا گیا اور آج بھی ان کے سر میں زندہ یا مردہ اگر کوئی علاہ ہے تو اس کے لئے انعام ہے حکومت میں مرنے کے بعد بھی اس حد تک اور ہم نے کئی ساتھیوں سے ملاقات کیا ہے جو سیریا کے ہیں جو سحیل و قدہ ہیں تو ایسے باتیں سناتے ہیں کہ اب تصور نہیں کر سکتے ہیں اور آج اتنا خون جو خرابہ ہو رہا ہے یہی نسیریا کے اجاز ہیں یہی شدت جس کا اظہار ہے لوگ کر رہے ہیں ہاں ہیں لیکن حکومت انہی کے پاس ہے حافظ اسد بشار اسد جن کو فرنچ نے بنایا با خیدہ فرنچ بنا کر سیریا میں حکومت ان لوگوں نے دیا کنگ شیپ نہیں ہوئی ہے جیسے صدام حسین تھا علاوی اور نسیری علاوی اس وجہ سے کہ علی کوئی کہا کہتے ہیں خدا علاوی مطلب علی کے پیرو یہ لوگ جھوٹ مشہور کرنے کے لئے آپ کو علاوی کہتے ہیں حالانکہ نسیری ہیں لیکن یہ کیا کہتے ہیں نہیں نہیں نسیری نہیں ہے ہم علاوی ہیں یعنی علی رضی اللہ عنہ کی طرف انتصاب کرتے ہیں جبکہ انتصاب غلط ہے ان کو نسیری کہنا چاہیے اور یہ نسیریہ کے عقائد میں سے بترین عقیدہ عبد الرحمن بن ملجم کون ہے الخارجی عبد الرحمن بن ملجم جس نے حضرت علی کو قتل کیا یہی تھا قتل کرنے والا حضرت علی کو اب یہ لوگ حضرت علی خدا ماننے والے کیا کہنا چاہیے اسے دشمن ہی کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے خدا کو اس نے مار دیا الٹا عبد الرحمن ملجم کی تعریف کرتے ہیں عبد الرحمن ملجم کو ان کا پیشوہ مانتے ہیں یعنی ان کے خدا ختل کرنے والا ان کا امام ہے کیوں بھائی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ملجم کے وجہ سے حالوت ناسوت سے نکل گیا کیا مطلب یعنی خدا علی رضی اللہ عنہ کی جسم میں پھسا ہوا تھا قتل کرنے کے بعد خدا کے لئے اب کیا ہے جسم نہیں رہا خدا اوپر اڑ کے چلا گیا عقیدہ ہے باہت ماننے والے ہیں یہ مان کے چلتے ہیں نعوذ باللہ اب ان کے آخواد میں سے ایک خطرناک عقیدہ یہ ہے کہ جو پانچ اخت کی نماز جو پڑھتے ہیں آپ یہ پانچ اخت کی نماز نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے نماز پانچ اخت کا مطلب کیا ہے پنجہ تنے پاک ہے محصوفیں ایک پاس بھی دیکھیں گا علی حسن حسن فاطمہ علی حسن حسن فاطمہ محسن ایک چھوٹے بھائی ان کے یا پھر رسول محمد علی فاطمہ حسن حسن یہ پانچ اخت کی نماز ہے ان کو مان لیں تو نماز کی ضرورت نہیں ہے ان کے مان کے آپ چلیں گے تو نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس ناشریہ جو ہے یہ شیعہ سے مکس ہو گئے تاریخ بتا رہا ہوں ہنگامہ ہوا ہے تاریخ میں صوفی ہیں شیع ہیں ان لوگوں نے آپس میں اپنے عقائد بدلہ لیے بازو لے لیے اور ان سے بازو لے لیے ہمارے اندر جو قبر پرستی کیوں آئی شیعہ سے آئی ان سے متاثر ہو گئے باز ان سے باز چیزیں لیے جتنے بیداتیں اکثر شیعہ سے کیسے یہ سائے صوفی شیعہ سے متاثر ہو گئے ان سے قائل لے لیے ایسا بھی ہوا ہے تو جو متاثر ہو اس میں سے ایک بات پنجدہ پنجدہ پاک کا اور اس کے بعد ان کے پاس کیا ہے شراب حلال فقط نہیں شراب کی عزت کرنا چاہیے گھر میں ہے نیچے نہیں اوپر اکھو سے اچھے گلاس میں ڈالو پاک صاف رکھو سے شراب حلال فقط نہیں ہے بلکہ اس کی عزت کرنا چاہیے اب یہ لوگ کیونکہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں تو بعض صحابہ کو مانتے ہیں لوگ پورے صحابہ کو کافر تو نہیں کہتے ہیں جو جو حضرت علی کا سپورٹ کیے ان کو مانتے ہیں مانتے ہیں تو مانتے ہیں ایسا مانتے ہیں کہ سبحان اللہ اب ایک صحابی دے کے مقداد بن صحابی مقداد بن اسود مشہور صحابی ہیں مقداد بن اسود اب ان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ اصل خدا تھے رب الناس اور لوگوں میں کھانا باٹنا لوگوں کے رزقی تقسیم کرنا ان کی ذمہ داری تھی مقداد بن اسود ان کے عقاد ہسی آ رہے ہیں لیکن مان کر چلنے والے ہیں جو اسلام ان کے فیس پر مانی ہے کن کے؟ نا نہیں نہیں وہ دحیہ الکلبی ہے اب اوزر الغفاری اب ان کے تعلق سے کیا کہتے ہیں کہ آسمان میں جتے بھی ستارے چاند ہیں یہ سب اب ابو زلغفاری کی ذمہ داری ہے مانتے ہیں تو ایسا مانے کہ کہیں کا کہیں پہنچا دی ہیں ان کے کتابوں میں لکھی ہو یہ بات ہے متفق علیہ مسئلہ ہے ان کے پاس ستارے ابو ذال غفاری ذمہ دارے وہی چلاتے ہیں اب عبداللہ بن رواحہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہوا اور لوگوں کے روح لینے کی ذمہ دار ہے عبداللہ بن رواحہ کی صحابی جانتے ہیں عبداللہ بن رواحہ مشروع صحابی شاہر ہیں اور عثمان بن مظہون ان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی ذمہ دار ہیں ان کے جو بیماریاں ہیں دور کرنا ان کو بیماریاں لانا یہ سب ان کی ذمہ داری ہے تو یہ میرے دوستو سبحان اللہ ایسے عقاید والے موجود ہیں اور یہ زمین میں ہیں باقاعدہ حکومتیں ہیں ان کے باس یہی عقیدیں ان کے عقیدیں تبدیلی نہیں ہیں جو بتا رہا ہوں یہ عقیدہ ان کے ٹنٹم فرلی عقیدہ ہے نسیری جو سیریا میں ہیں اور دوسرے لازقی اور دوسرے علاقے میں عراق میں بھی ہیں یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس حج کرنا جائز نہیں اب یہ ایسے لوگ کافر نہیں کہیں تو کیا کہیں گے اس لئے متفق علی کافر ہیں اب پھر کافر ہیں تو پھر کیوں بھائی اسلامی فرقوں میں شامل کرنے کی کیا ضرورت وجہ یہ ہے کہ لوگ عقید کے طرف انٹساب کرتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ان کے قول کو ہم بچا رکھے ان کو اسلامی فرقہ مانتے ہیں ورنہ یہ لوگ کافر ہیں متفق علی ان کا کوئی دینی نہیں ہے حج کرنا جائز نہیں ہے کیوں جائز نہیں بھائی کیونکہ حج میں کیا ہے کعبہ کی تواف کرتے ہیں کعبہ کیا ہے فتر ہے تو فتر کی تواف کر سکتے ہیں اس لئے شرک ہے حج کرنا شرک ہے ان کے پاس حج کرنا ان کے پاس شرک ہے اور اس کے بعد زکاة دینا غلط بات ہے صحیح بات ہے کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں ان کیا قائد ہیں زکاة دینا غلط بات ہے کیسے زکاة دیں گے بھائی کیا ٹیکس ہے زکاة ٹیکس جیسا ہے اس لئے زکاة کو دینا نہیں چاہیے روزہ کچھ بھی نہیں روزہ کیا ہے کہ رمضان کی مہینے میں صرف بیوی سے مت بھی لو دن میں باقی کے سب کھانا پینا باقینا کر سکتے ہیں تو روکے رکنا ہے اپنے آپ کو روزے کا مطلب روکنا اپنے آپ کو تو اپنے آپ کو کسے روکنا اہم چیز یعنی بیوی سے روکے رکنا بس کھانا پینا سب جائے بلکل جائز ہے اور میں نے بعض لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا کہ یہ لوگ خدا کو گالی دیتے ہیں عوض باللہ خدا کو گالی دیتے ہیں ہاں گالی دیتے ہیں اب ہمارے ہاتھ سے کچھ چھٹکے گر جاتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں بسم اللہ کہتے ہیں اٹھے بیٹھے الحمدللہ سبحان اللہ موہ میں ہمارے جاری رہتی چیز اب ان کے پاس گالیاں جاری رہتی خدا نہیں ہے یہ سباز انگریز ہم سنتے ہیں there is no god کہیں گے وہ سا جاتے ہیں سنے نہیں ہے وہ سا جائے there is no god کہیں گے خدا کہنے کا ویسے ان کے پاس تو ہے اگر کوئی چیز ہاں سے چھوڑ کے گر جائے یا پھر اٹھنا ہے اٹھنے میں تکلیف ہو رہے بیٹھا ہے خدا کو گالی دیتے ہیں خدا نہیں ہے ایسا کہتے ہیں میں نے ان لوگوں سنا جو ان کے ساتھ رہے ہیں نروز باللہ اور قرآن کیا ہے قرآن تو سب سے پہلے صحیح قرآن ہے ہی نہیں ہے تو بھی قرآن کیا ہے حضرت علی کا انٹرڈیکشن ہے اس میں بس قرآن میں جتنا بھی ہوا ہے سب حضرت علی کا انٹرڈیکشن ہے حضرت علی کی تعریف ہے حضرت علی کیا ہے یہ قرآن میں بتایا گیا یہ ان کا قدا ہے اور اس کے بعد جہاد ان کے لئے کیا ہے جہاد گھر میں بیٹھ کے کفار پر لانت بھیجنا یہی جہاد ہے اتنا قرآن تو کافی ہے میدان مترک کے تلوار نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں گھر میں بیٹھ کے کفار پر لانت بھیجتے رہیں اور اس کے بعد ان کے پاس عضو کیا ہے عضو کچھ بھی نہیں ہے علم باطنی سیکھنا یہی عضو ہے تحارت کیا ہے سب گند ہیں ان کے پاس سوائے اس کے جس کے پاس علم باطنی ہے علم باطنی کیا ہے یہی حج حرام یہ علم باطنی جس کے پاس ہے وہی پاک ہے عضو کا مطلب پاک ہونا پاک ہونا مطلب کیا ہے علم باطنی کا ہونا علم ظاہری کا جانا بس یہ اہم عقادہ اور بھی ہیں اتنا کافی ہے اس وجہ سے پورے اہل علم نے مل کر ان کو کیا کہا کافر کہا ہے ان کے چند عیدیں نکلیجی ہم اور آپ بقریت کی عید کب مناتے ہیں دس زلحجہ ان کے پاس بارہ زلحجہ بارہ زلحجہ کوئی عید مناتے ہیں اور اس کے بعد عیسائی جتنے بھی عید مناتے ہیں سات مل کر مناتے ہیں واجب ہے ان کے پاس عیسائی کی عید میں جانا آپ کی دین میں نعوذ بلہ کرسمنس منائیں گیا اور اس کے بعد کیا ہے ان کے ابھی ہے نا انسٹر ڈے گوڈ فری ڈے یہ ساتھ عید یہ بھی مناتے ہیں نسیری ہے تو یہ عید یہ بھی منایں ورنہ یہ نسیری نہیں ہے ورنہ یہ جو ہے آلی کا پیرونی ہے نعوذ بللہ اور اس کے بعد عید نیروز مناتے ہیں لوگ بھی اور اس کے بعد یہ لوگ نو ربی لوول کو خوشیہ مناتے ہیں بلکہ عید مناتے ہیں اور عید کا نام دلام ان کے پاس کیونکہ اس دن عمر بن خطاب کو ختل کیا گیا اس دن ان کے لئے عید ہے اور شیرہ کیا نام سے بات بابا شیرہ دین اور یہ اٹھارہ آٹھر بلول کو بناتے ہیں ان کا لگ ہے اس کے بعد ان کے پاس جو ہے جو ہے جو ہے آشورہ کے دن کربلا جاننا ان کے لئے اہم وزٹ ہے حج جیسا ہے آشورہ کے دن پورے ملکے کربلا جاتے ہیں اراق اور اس کے بعد کرسمس سے یہ اپنے پورے کاموں کا آغاز کرتے ہیں قسمس لے کیونکہ ان کے لئے مبارک ہے تو تجارت کرنا ہے یا پھر زراد کرنا ہے اگری کلچر شروع کرنا ہے تو کرسمس سے شروع کرتے ہیں کہاں سے مسلمان رہیں گے لوگ اس لئے متفق قلعے کافر ہیں متفق قلعے کافر ہیں کافر ان کو ماننا چاہیے اچھا اے لوگ اب سب سے زیادہ کہاں ہیں سیریہ میں ہیں اور اس کے بعد اناوذول ایک بستی ہے اناوذول وہاں پر ہیں اور اس کے بعد ترکستان میں ہیں ترکیہ میں ہیں اور اس کے بعد جو ہے البانیا ایوروپ میں کنٹری البانیا وہاں پر ہیں اور اس کے بعد لبنان میں ہیں اور اس کے بعد عراق میں ہیں تو میرے دوستو یہ نسیریہ ہے نہیں نہیں ایک الگ بستی ہے وہی عراقیہ سپاس ہے وہاں پر باقیادہ یہ منشور ہے ان کے لبازوں سے انہیں پہچانے جاتے آج بھی بہت بڑی تعداد انشاءاللہ کل ہم ایک دوسرے فرقے کا تعلق سنیں گے جن کا نام دروز جن کا نام دروز دیکھیں اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہتر فرقے کہا ہے اسے مراد کیا ہے ستفترق امتی على سلاس و سبعین فرقہ ان بن اسرائیل افترقت على واحد و سلاسین واحد و سبعین او اثنین و سبعین فرقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا کہ یہود و نصرہ یہ اکھتر سونٹی ون یا پھر سونٹی ٹو فرقوں میں بٹے ہیں اور یہ امت ستر پر تین فرقوں میں بٹے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو سونٹی تری یا پھر سونٹی ٹو سے مراد کیا ہے کیا صرف بہتر فرقہ ہی آئیں گے اس سے زیادہ نہیں آئیں گے اگر بہتر مان لیے جائے تو بہتر سے زیادہ نہیں آنا چاہیے اگر آئیں گے تو حدیث غلط ثابت ہوگی تو پھر ستر پر دو بہتر سے مراد کیا ہے بہتر سے مراد میرے دوستو جیسے اہل علم کہتے ہیں اس میں دو قول ہیں دو قول ہیں بعض اہل علم اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا لیکن صحیح بات ہے ایک حدیث صحیح ہے لیکن اس حدیث کی تشریح میں اہل علم کے پاس اختلاف ہے بعض لوگوں نے کہا بہتر جو ہے چونکہ یہ ستر سے لفظ نکلا ہے اور ستر کا لفظ عربی میں کسی بھی چیز زیادتی کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں بھئی سو مرتبولہ سمجھتے نہیں ہزار مرتبولہ سمجھتے نہیں کہ ہزار مرتبولہ ایک دو تین گنیں نہیں گنیں زیادتی کے لیے اور ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے ایک نمبر رکھتے ہیں جیسے عربوں کے پاس کلوکیل میں ایک طریقہ ہے کہ بھائی وہ آدمی کو جہے ستر موت آئی بھائی کہیں گے ساٹھ موت آئی کہیں گے تو نمبر مراد نہیں اس سے ایک زیادتی مراد ہے اگزاگریشن مراد ہے اور قرآن سے بھی اس کی دلیل ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق صلی اللہ طرح کہتا ہے وَإِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَا يَغْفِرَ اللَّهُ لَمْ اگر آپ ان کے لیے آپ ستر مرتبہ بھی آپ مغذرت چاہیں منافقین کے لیے ہم معاف کرنے والے نہیں ہیں تو کیا اکھتر مرتبہ کرنے سے معاف کر دے گا اللہ تعالی بہتر مرتبہ سو مرتبہ مطلب کیا ہے آپ چاہے جتنا بھی استغفار کریں ہم معاف کرنے والے نہیں ہیں ستر مراد ستر ہی نہیں ہیں اگر ستر ہی مراد لیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں ایک ہتر مرتبہ استغفار کرتے ہیں حدیث میں خود آیا ہے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ستر سے زیادہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا تو میں اسے زیادہ کرتا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے مراد اس سے یہ ہے کہ نہیں ہوگا ممکن ہی نہیں ہے تو سوونٹی کا لفظ استعمال کیوں ہوا اگزائگریشن کے لئے میکسیمم بیان کرنے کے لئے ہر زبان میں ہے آئی راتیٹی مرتبہ تو آئی راتیٹی کیا ہو آئی راتیٹی چلے گا کیا نہیں وہ مراد نہیں ہے اسے اگزائگریشن مراد ہے ستر سے مراد اگزائگریشن زیادہ بیان کرنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا مطلب ہے کہ بہت سارے فرقے آئیں گے بہت سارے فرقے آئیں گے ایک دوسرے حدیثے اس کی دلیل ملتی ہے فَإِنَّهُمَ يَعِشْ بَعْدِ فَسَيَرَىٰ اِخْتِلَاءً کَثِرَا اس میں یہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ لوگ بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے تو ستر سے مراد بہت زیادہ فرقے آئیں گے ستر ہی نہیں ستر سے زیادہ آئیں گے انگنت فرقے آئیں گے دوسرے مراد یہ ہے جیسے شیخ صالح فضل و نسری اہلین کہتے ہیں کہ ستر سے مراد ستر فرقے جو اصولی فرقے ہوئیں یہ ستر سے مراد دیکھئے اب شیعہ آپ نے سنا اسمائلیا سنا اسمائلیا میں کئی فرقے سنیں جیسے آپ نے سوال کیا اب نسیریا یہ بھی قسم شیعہ ہی ہیں کیا یہ لوگ الگ الگ شمار کریں گے یا پھر پوروں شیعہ مارنے گے پوروں شیعہ مارنے گے تو ساتھ ایک فرقہ میں آئیں ہاں یا نہیں ہیں اب اس میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اصول فرقہ کون ہے اب اسمائلیا ہیں شیعہ ہیں اب شیعہ کے عقائد الگ ہیں اسمائلیا کے عقائد ہیں کیا ان دونوں کو ملا کے شیعہ کہیں گے یا پھر شیعہ الگ اسمائلیا لگ ان کو دو شمار کریں گے یہاں پر اہلیلم کا اختلاف ہوتا ہے تو بات سمجھنے کا مسئلہ یہ ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بھائی اختلافات بہت زیادہ ہوں گے فرقہ انجنت آئیں گے آپ بچے رہیں گے آپ کے لئے اصول بیان کر دئیے گئے آپ ہر فرقے کی مصیبت جائیں گے تاکہ آپ بچ کر رہیں اب یہاں پر ہمارے معاشرے میں ایک دوسری بھی غلطی یہ ہوتی ہے کہ جماعت اور فرقہ سب کو ایک سمجھتے ہیں فرقہ کب بنتا ہے فرقہ میرے دوستوں جب افتراف کرتا ہے انصول میں اختلاف ہوتا ہے جماعتیں بہت ساری ہو سکتے ہیں لسنا جماعت کے نئی جماعتیں ہو سکتی ہیں جماعت اور فرقہ اور اس کے بعد تحریک اس کے بعد پارٹی یہ پارٹی تحریک اور اس کے بعد جماعت یہ لوگ قصول سے اختلاف نہیں ہیں ان کے پاس مدہ کیا ہوتا ہے یہ ایک چیز ہوتی ہے اسے اچیو کرنے کے لئے لوگوں جماعت کرتے ہیں جماعت پارٹی یا پھر جو ہے آپ تحریک کہیے مقصد اس میں کیا ہوتا ہے یہ ایک چیز حاصل کرنا ہوتا ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں اس حاصل کرنے کے لئے جیسے مسلمانوں کے حالت ہندوستان میں بہت خراب ہے خاص طور پر ایڈیوکیشن میں بہت خراب ہیں تو ایڈیوکیشن کی ترقی کے لئے ایک جماعت میں شروع کیا فر ایکسیمپل تو فورت ہے لوگ فرقہ جیو لیں گے نہیں جماعت کیوں ایک مددہ لے کہ یہ مسلمانوں کے لئے کام کر رہے ہیں اب جماعت صحیح جماعت ہو سکتی ہے فرقہ وارانہ جماعت ہو سکتی ہے کیلے نہیں ہے ہم کیا کہیں گے جماعت ہے لیکن فرقہ وارانہ تو جماعت ایک حاصل کرنے کے لئے جماعت شروع کرتے ہیں ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں ایک موضوع پر لوگوں کو پیار کرنا ہے آوارنس پیدا کرنا ہے تو لوگوں جماعت کرتے ہیں اب ان کے پاس عقیدہ یہ کیا ہے ٹچ سٹوڈ نہیں ہوتا ہے جس کے بنیاد پر لوگوں جماعت کرتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے اسے حاصل کرتے ہیں لوگوں جماعت کرتے جاتے ہیں جیسے دیکھئے آپ پولٹیکل پارٹی ہیں یہ لوگ کیا ہے مسلمان پارٹی ہیں آپ کے پاس ایک ہے نا کہیں ہندو میں پاس ہے مقصد کیا ہے مسلمانوں کے اندرے ڈیولیپنٹ پیدا کرنا ہے اب آپ کافروں مسلمانوں کوئی سا فرقہ ہے نہیں جانتے ہیں آ جائے ہمارے ساتھ تو جماعت فرقہ اس میں فرق کرنا چاہیے فرقہ اصول میں اختلاف کرنے سے ایک جماعت فرقہ نہیں ہو سکتی ہمارا تارگیٹ درگا درگا کے تعلق سے لکھیں گے پڑے گے اسی پر کام کریں گے ہم لوگ جماعت اسی پر کام کریں گے ایک ہم کیا کہیں گے ہم سننا ہے لیکن اس میں ان کا تارگیٹ ہی ہے اسی پر کام کریں گے اسی پر محنت کریں گے اب ضروری ہے نہیں کہ آپ جماعت شروع کر دینے کے بعد اہل السنہ اور جماعت کے پورے کام کریں ممکن ہے جہاد بھی لڑیں گے بھی کریں گے وہ بھی کریں صاحب کریں گے یہ کم ہوگا اگر آپ کے پاس خلافت ہوگا خلافت ہے کوئی جماعت کی ضرورت نہیں خلافت ہے کسی طریق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ریپرزنٹ کرے گا وہ پوری ذمہ داری لے لے گا خلیفہ کسی بنائے ہم پورے مسئل اس کے پاس جائیں گے اور اسے ہر موضوع پر محنت کرنا ہے ہر موضوع پر لوگوں جماعت کرنا ہے یہ خلیفہ کا کام ہے ہر اسلام کی چیز کو قیم کرنا ہے ہر شریعت کی چیز کو قیم کرنا ہے یہ کیا ہے خلیفہ کرنے کام ہے اب خلیفہ نہیں ہے آپ کیا کرتے ہیں جس نوی٘پنیوں hi to دیکھتے ہیں کہ فلان جماعت فلان چیز پر کام کرتی ہے تو کام دیکھ کر فوراًностью فرقہ نہیں کہ سکتے جب تک اقلی نہ دیکھیں تو ہر جماعت فرقہ ہونا ضروری نہیں اور ہر فرقہ جماعت ہونا ضروری نہیں تو جماعت ایک الگ چیز ہے فرقہ الگ چاہے ہو جماعت ہو فرقہ ہو ہمیں اصول دیکھیں گے عقیدہ دیکھیں گے اصول پر صحیح ہے عقیدے پر صحیح ہیں ایک چیز کو لے کر اس پر مہد کرتے ہیں تو کوئی ہ suffers کسی چیز کو لے کے اس میں مہد کرتے ہیں ہم کہیں گے بھائی حمدللہ حلو سنہ ہے لیکن یہ لوگ اس پر ٹارگیٹ کر کے اس میں کام کرتے ہیں اور اس کے بعد اب بعض لوگ کہیں جماعت کے تعلق سے اتنی زیادت نہیں کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ پورا دین اسی جماعت میں پورا دین اسی جماعت میں اس کے علاوہ کوئی دین ہی نہیں ہے دین ہے تو یہی جماعت میں ایسے سمجھنے والے مقصد نہیں جانتے ہیں جماعت شروع کیے کیوں اس کا مقصد کیا نہیں کرتے آگے ایسے لوگ آئے جو لوگ کیا سمجھے پورا دین یہی جماعت میں یہی جماعت کے لوگ اسے اٹھنا بیٹھنا کرنا سب کچھ کرنا نہیں دینے اس کے لئے ہٹ کے کریں گے تو کافر بن جائیں گے یہ جہل نہیں جانے کیوں جیسے تو میرے دوستو فرقہ جماعت تحریک پارٹی یا پھر جو ہے باطن فرقہ اسے کہیں گے جس کے پاس اصول میں اختلاف یسول آپ نے کہا رہا اس پہ اختلاف کیا تو ہم اسے حضبیانی باطل فرقہ کہیں گے آگے ایسے کے پاس یسول میں اختلاف نہیں ہے ایک کا دو کا غلطی ہے کوئی حرج نہیں ہم ان کو باطل و فرقہ نہیں کہیں گے یہ فرق جانا بہت ضروری ہے جماعت صرف کا پارٹی تحریک کے الگ چیزیں ہیں سمجھے آپ ہر جماعت بھائی کتنے جماعت آم بھائی بھا نبی ساتھ نے بولے صحیح بھائی بہتر فرقہ کیا جیسے سے تعلون جہل نہیں جانتے جماعت کسے کہنا ہے فرقہ کسے کہنا ہے تحریک کسے کہنا ہی کہتے ہیں وہی وجہ ہے یہ سمجھے آپ کو تو یہ ہر مرکز ہر مدرسہ یا پھر ہر یونیورسٹی یا پھر ہر جامعہ جماعت نہیں یہ فرقہ نہیں ہے فرقہ اس وقت بنیں گے جب اصول سے اختلاف کریں گے باطل فرقہ بنیں گے جب اصول سے اختلاف ہو تب جا کر ہم کہیں گے بھائی فرقے والے ہیں اگرچہ کہ وہ اچھے اچھے دعوے کریں اچھے اچھے جماعتوں کے نام رکھیں کیونکہ بے فرقہ ہونہ جماعت ان کے اندر صوفیہ تھے تو وہ صوفیہ ہے عقاعد میں وہ صوفیہ ہیں اگرچہ کہ دعوے اچھے ہیں لباس اچھی ہیں بات چیز اچھی ہے نہیں صوفیہ عقیدے میں انہوں نے منہ سے اختلاف کیا ہے اہل و سلال جماعت کے طریقے پر نہیں ہیں صوفیہ ہیں وہ چاہے جماعتیں جتنی بنا رہے ہیں صوفیہ ہیں تو فرقہ جماعت یہ فرقہ وہ ضروری ہے ہر جماعت فرقہ نہیں ہوئی یہ صوفیہ ہے غلط صوفیہ بریلوی ایک علاقے کا نام ہے جہاں پر ان کا مدرسہ ہے تو مدرسہ جو ہے ہندوستان میں یہ صوفی عقیدے کا ریبرزنٹیٹر ہے جہاں پر باقردہ غلو سب سکھے جاتی ہے بہت سارے ہندوستان میں بہت بڑی تیداد ہے ہم ان کو بریلوی ہونے کے وجہ سے باطلی نہیں کہتے ہیں بلکہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ صوفیانہ غالی صوفیانہ ہے اسے باطینیہ قائد رکھنے والے ہوئے ہیں صوفیہ باطینیہ کے حد تک پہنچنے والے ہیں تو یہ لوگ فرقہ ہیں دیوبندیو ماتوری دیا ہیں اصول میں ہم ان کو دیوبندیو ہونے کے وجہ سے نہیں کہیں بلکہ ان کے اندر جو عقیدہ ہے کہیں ایسے دیوبندیو جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں کیا ہم ان کو فرقہ کہیں گے نہیں تو میرے دوستان اصول سے ہٹ کر ایک آدمی ہے تو فرقہ ہے اگر تکھی آدمی اصول میں چل رہا تو وہ فرقہ نہیں ہے اب اگر مسال دور اومان سے لے گئے اومان میں پوری حکومت عبادیہ کی ہے پورے فرقہ ہیں وہاں پر ایک سنی ایک جماعت ہم اسے کیا کہیں ایک ہونے کے باوجبی یہ کیا ہے یہی جماعت ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا یہ اچھی طریقے سمجھ دی جائے بات نہیں ہے اور بندے بندے آپ کو کلیریفی ہو جائے گا انشاءاللہ بلاؤں